دیاڑے گھر میں چوری ہو جاتی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی اور ایک بار غلطی سے گرل فرنڈ کو گھر بلالو سارا مولا گواہی دینے لگتا ہے ہم نے دیکھا تھا تو امید دے واسے کہ آپ کا گنچے دل خوشیوں سے شداب ہو کر آپ کی چمیت میں ٹھیک ہوگی دوستو رینڈم لی فنی اینڈ سٹوپیڈ ویڈیوز کے سنتالیسوں اپیسوڈ میں آج پھر ہم کوئی دوچار نہیں پندرہ بیس رینڈم فنی سٹوپیڈ وائیڈل ویڈیوز دیکھیں گے تو انتظار کس بات کا آج کا شگل میلا شروع کیا جائے انیریا پچھے تے ویخلا پیلا وہ بیچارہ اپنے دھیان سے گا رہا ہے اس نے شیارو بنتے ہوئے ڈھول پہ ڈھول مار دیا یا شاید یہ ان کے سیگمنٹ کا حصہ ہو یا یہ بھی ہو سکتا کہ وہ برا گا رہا ہو بلی کے سامنے کتوں کی طرح بھاگ گیا یہ کرنے کیا لگا تھا یہ تو کوڑے کو نہیں مارتے ہیں اس نے خود کوئی کوڑا سمجھ لیا ہوا ہے جن کو نہیں سمجھا ہی میں بتاتا ہوں اس کا نام ہے اے پی ڈھلوں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اے پی ڈھلوں لیکن ایک منٹ ڈھلوں سے یاد آیا آٹو ٹیون کے بغیر زرہ چیک کر لو اے پی ڈھلوں بی پی لو ڈھلوں بن گیا یہ سننے کے بعد اے پی ڈھلوں کو لوگ کہہ رہے ہیں اے کی ڈھلوں سوائگ ہے بلی کا اے کیوں ہے میں بتاتا ہوں کیا ہوئے اس بندے کو ایک تو زمین کی گریوٹی نے کھینچ ہے دوسرا اس گریوٹی نے کھینچ ہے یہ دو دفع گیر ہے ایک تو چھلانگ لگاتے ہوئے گیر ہے پھر گرنے کے دوران گیر ہے واہ کیا ٹیلنٹ ہے ویسے اس ٹیلنٹ کو نام کیا دیں کتاپن ٹیلنٹ ہونا یہ تھا ہو یہ گیا کرسی پہ بیٹھنا تھا لیکن کرسی سمیت زمین پہ لیٹ گئی یہ کیا ہے بلا شبہ آنٹی کو نہ کوئی دوڑا پڑا ہے آنٹی نے ہویا کی اچھا نے کی ہویا ہے کوئی چیز کھا لیا ہے گرمی لاغ رہی ہے کیا ہے وہ دوسری آنٹی صحیح اختیاطیں نہیں یہ بچہ تو مجھے پکڑا دو کہیں اس کو نہ کچھ کر دینا خود ترپتی رہو یو ناو یایس وی ناو اب پتا چل گیا ہے واہ کیا ڈیزائن ہے یہ تو ہاں بلکل گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ایزی ہے اس گاڑی میں یہ جو چور ہے نا یہ ڈاکہ ڈالنے آئے ہیں لیکن اس بندے کا پریزنٹ آف مائنڈ چیک کریں ان سب کو پیٹرول سے نہلا دی ہے اب راستے میں جاتے ہوئے ان چوروں میں سے کوئی غلطی سے سگرٹ نہ پی لے ہم پاگل ہیں پاگل چلو جی باجی جاؤ اب جوتی کے پیچھے پیچھے جاؤ ویسے تو جوتی انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے لیکن یہ جوتی ہی اس انسان کے آگیا کے چلے گی جس نے پچاس میٹر لمبا دوپٹہ پہنا ہوا ہے اور زبردست میکپ کیا ہوا ہے بالوں کے الگ الگ سٹائل ہے بھائی صاحب امیشہ بلکل ویسی ہی دکھ رہی ہے جیسے کی مرنے سے کچھ دن پہلے مائیکل جیکسن دکھتا تھا میں نے جو گدھر ٹو پہ روشٹ بنایا ہے اس میں میں نے بہت سی چیزیں سکپ کر دی تھی نہیں تو وہ تو ویڈیو بیس پچیس منٹ کی بن رہی تھی اچھا لگتا ہے یہ کیمرمن پاکستانی ہے اور کولی بھائی ٹھیک ہے ہر کو یہ کرتا ہے لیکن آپ نکال نکال کے چیک بھی کہہ دیں کہ یہ ہے کیا ظاہری بات ہے کیا ہوگا اندر سے کوئی خزانہ تھوڑی نکلنا ہے لیکن نہیں چیک کر رہے ہیں نہیں باقی باتیں چھوڑو ویسے انہوں ہویا کی یہ یہ گیرا کیوں ہے راستے میں کوئی کیڑی آگئی تھی اچھا آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی وہ آج کے جتنے بھی ڈرامیاں اکسل ڈرامے ان میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اکسل لڑکیاں اس کو I love you too کہتی نہیں I love you I love you اچھا اچھا كان کیوں I love you I love you so much اچھا کھے اچھا کھے کھے پھر اپنا کام کانی یہ کونسا فوٹو شوٹ ہو رہا ہے اگر تھوڑا سا بھی پہری دردر ہو گیا تو برات واپس لڑکے کے گھر نہیں ہی ہسپیٹل جائے گی میں اور میرے دوست ہوتل میں بیٹھتے ہوئے کھانا کھانے کے بعد جب بل آئے تو ہمارا رد عامل مل ہیں اور مل ہیں ہیں لے میں کھانا میں مل ہیں ہی مل سکر وکارسی کا کرپٹو کرنسی دنیا یہ تو لیٹس نیوز ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی سرجری سرجری کرائی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیم ہے اب پتہ نہیں کیا لگتا ہے سنگر کو اس کی ماں نے یہ شوز لے کے دیئے ہیں کہ بیٹا تھوڑے بڑے لوگو دو سال نکالنے تو صحیح خیر یار دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی تھا اگر ویڈیو تھوڑی سے بھی پسند آجائے تو لائک ضرور کر دیا کرو یار لائک بہت ضروری ہے کہاں کہاں سے کلپس ڈھونڈتے ہیں اور اگر آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں ٹھیک ہے نا اوکے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیا کیپ سمائلنگ اینڈ خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی